ہیلو ایفریون آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹریڈیشنل نالیج تو ٹریڈیشنل نالیج کیا ہوتا ہے ہمارا جو پارام پر ایک گیان اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ہم تو بہت ایک ٹریڈیشنل نالیج میں بہت ہی ریچ کنٹری ہیں ٹریڈیشنل نالیج کیا ہے کچھ بھی جو ایک ہم بہت پرانی سمیہ سے کوئی چیز ہے ہمیں گیان جو پیڑی در پیڑی ملتی آ رہی ہے ہمیں اپنے دادا سے ہم دادا نانا سے ان کو ایک پیڑی کا جو چینریشنل وائس نالیج چلی آ رہی ہے کسی بھی چیز کا کوئی کھانے بنینے کا طریقہ ہو کوئی ڈانس ہو کوئی سong ہو کوئی بھی چیز ہے جو ایک نالیج ہے جو چلی آ رہی ہے پیڑی در پیڑی آ رہی ہے ہم اس کو ٹریڈیشنل نالیج کہتے ہیں ٹریڈیشنل نالیج پر ایک کنٹری کا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کلچر ہے اس کنٹری میں کوئی ایک لکیلٹی کا ہو سکتا ہے کلچر ہوگا تو وہیں ایک تریڈیشنل آلیز اور ہم بھارت کی بات کریں تو ہمارے بھارت میں اتنی ساری بونیاں اتنی سارے کلچر اتنی سارے الگ الگ ڈائیورسٹی ہماری کنٹری میں ہیں تو تریڈیشنل آلیز کے بہت پرانی سمیہ سے چیزیں چلیں آ رہی ہیں اور وہ ہمارے آج کی ٹائم میں بھی اتنی ہی ویلیویبل ہیں جو یہ پچھنے ٹائم میں بھی تھی سب سے اس کا ایکزامپل کومن بات کریں جیسے ایکزامپل میں بھی میں نے لکھا ہے بامبو باسکٹ میکنگ یوز آف ٹارمیٹک اس انٹیسیپٹیک تو ہم ایسے دیکھتے ہیں ہلدی کے ہمارے گوڑ دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ سب ہم پہلے سے پتا ہے نا دادی نانی کی مجھ سے پتا ہے کہ چھوٹ لگی تو ہلدی لگا تو ٹھیک ہو جائے گا ہلدی والے دودھ پینے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے ایک چلی آ رہی ہے پیڑی تر پیڑی کا چیزیں ہیں جو ایک گیانے ہمیں ملتا ہے یہ ترڈیشنل نالیج ہے ترڈیشنل نالیج کیا ہے کہ کوئی اتنی سارے ہمارے پاس ترہ ترہ کے ہمارے پاس پلانٹس ہیں ان پلانٹس کا کوئی ترہ کے روپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو یہ چیز بھی پرانی سامنے سے چلی آ رہی ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک ترڈیشنل نالیج ہے ترڈیشنل نالیج کسی بھی اسپیک میں ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک چیز کا نالیج ہے کوئی ڈانس کا کوئی فارم ہے کوئی سانگ ہے کوئی بھی ایک کوئی چیز بنانے کا طریقہ ہے اگر بیمبو باسکٹ میں نے یہاں پر لکھا ہے تو یہ کیا چل رہا ہے بیمبو سے باسکٹ بنانے کے طریقہ جو چیزیں چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے کوئی پہلے پرٹیکولر کٹیگری کے لوگ بناتے ہوں گے پھر وہ چیزیں پھیلتی گئیں براڈ لیول پہ وہ چیزیں آپ بن رہی ہیں تو ایک ترڈیشنل نالیج یہ چیز ہوتا ہے ترڈیشنل نالیج کے اگر ہم ٹیپینیشن کی بات کریں تو ترڈیشنل نالیج is نالیج نوہو سکیلز اینڈ پریکٹیسز that are developed sustained and passed on from generation to generation traditional knowledge کیا ہے گیاں ہمارا کسی طرح کا جو پرپرٹی کوئی گیاں ہے know-how کیسے کوئی چیز ہوتی ہے skill ہے پریکٹیسز چلی آ رہی ہیں جو کئی ٹائم سے generation to generation چلی آ رہی ہیں جو developed ہوئی ہیں sustained مطلب برکران رہی ہے کئی صدیوں سے کوئی ہمیں چلی آ رہی ہے چیز کو برکران رہی ہے ابھی بھی passed on from generation to generation generation to generation وہ چیز پاس کری ہے within a community often forming part of its culture اور spiritual identity مطلب بھی ایک کمیونیٹی سے وہ چیزیں arise ہوتے ہیں میں نے بھی کہاں نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک culture ہے وہ پوری country میں ہو سکتا ہے country میں کہیں ایک particular reason ہوگا کوئی locality ہوگی community ہوگی وہاں سے وہ چیزیں بڑھتی آ رہی پاس ہوتے ہوتے آج بھی پہنچ گئی ہیں اور یہ ہماری traditional knowledge ہوتی ہیں example میں کئی سے example ہے لیکن اگر ہم بات کریں تو bamboo basket making ہو گیا use of turmeric as antiseptic turmeric use antiseptic اس پرانی چیز سامنے سے یہ چیز کٹ سنتے آ رہے ہیں اور characteristics of traditional knowledge ہے مطلب traditional knowledge کے short form ہے traditional knowledge characteristic کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے جسے ہم یہ کہتا ہے یہ traditional knowledge ہے پہلا یہ ہوتا ہے oral آتے ہیں مسلی دادی سے نانی سے کہانی سنتے رہے ہمیں سناتی تھی ہمیں وہ کہانی یاد ہم آپ سنائیں گے تو یہ oral ہے اور rural nature میں چلتی آ رہی ہے is generated within communities commonly generally communities رہی ایک لوگوں کے گروپ ہے community ہے وہیں سے چیزیں آرائیز ہوتی جنریشن پاس کرتی ہے is location and culture is location culture وہی بات کوئی particular reason ہے وہ چیز آرہی ہے is basis for decision making and survive strategies جو یہ ہماری traditional knowledge ہے decision making کا کوئی بھی نیرنہ لینے کا basis ہے اور سروائیور کا strategies ہیں کئی طرح کے جو پرانے ریمانی جی سمیہ سے چلا ہے اس time میں ایسے کوئی چیزیں ہوں گی جو knowledge تھا وہ decision making میں کام میں آتا ہوگا جو اب تک چلتے ہے پیڑی وائز جنریشن وائز چلتے چلتے یہاں تک یہ ساری چیزوں کے بعد traditional knowledge ہمارا ایک بہت important role play بتاتا ہے اس کے بارے میں اس dynamic and based on innovation adaptation and experimentation اور ہمارا traditional knowledge ہے innovation adaptation and experimentation پر based innovation الگ چیزیں discover ہوئیں الگ knowledge ہمیں ملا وہ چیزوں کے ساتھ لوگ نے adapt کیا جو ہمارے ساتھ چیزیں آگئی ہیں experimentation و experiments کے دوارہ بھی چیز تک ہمارے traditional knowledge کے دو aspect ہے پہلا ہے practical ویس اور spiritual and ethical ویس spiritual ویس ہم جانتے ہمارے سارے traditions چلتے ہیں بھارت میں traditions ہمارے ایسے پوجا کرتے ہیں شادی ویبہ میں کتنی سارے rituals ہوتے تو tradition چلتا رہے بھگوان سے related چیزیں بھگ بات ہیں تو spiritual and ethical beliefs ہیں practical ویس ان ویس چیزوں پہ ان ویس ہوتا ہے ووٹر پہ وینت پہ لینڈ پہ کیسے چیزیں سروائیف کرتے ہیں کیسے رہنا تو ان سب کے بارے میں بات کرتا ہے تو practical ویس ہوتا ہے اور پہ کعیسے جیسے پہ جیسے پہ چیزوں پہ کیسے کسی زندگی سروائیف کری سروائیف سروائیف کری اگلے ایک بہت لمبے ٹائم سے سنچوری سے چلے یا ایک کوئی چیز ایکسپریمینس کیا انہوں نے تو وہ ایک تریڈیشنل نالیز بن گیا جو پاس آؤٹ ہوتا گیا جنریشن سے جنریشن میں تو یہ دو ایسپیکٹ ہیں ہمارے تریڈیشنل نالیز کے ہمارا اوبزیکٹیو کیا ہے تریڈیشنل نالیز کا تو یہ ہے کہ تیو پریزورب تک کلچللل پولیسیز اور تریڈیشنز آف تریزنی سوسائیٹی کی کوئی بھی ایک ریزن ہے کوئی بھی سوسائیٹی ایک چھتر ہے اس کا جو کلچللل چیزیں ہیں تریڈیشن ہیں پولیسیز ہیں اس کو ہم برقرار رکھے رہے ہیں پریزورب کر کے رکھے رہے ہیں تو لیڈا پیسفل لائف ایک ہم آسن شانتی میں زندگی جیئیں اور ایک بردرہوڈ کا پیلنگ ہو ایک بھائی چہارہ ہو سب کے بیچ میں یہ ہمارا تریڈیشنل نیبی اس چیز کے لیے بھی ایم کرتا ہے تو پریزورب بائیو ڈائیورسٹی اور نیچر کو کیسے پریزورب کرے تریڈیشنل نالیز ہمارا ان چیزوں پر بھی دھیان رکھتا ہے تریڈیشنل نالیز میں ہمارا یوگا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے آج یوگا کہاں سے کہاں تک پہنچ کے ہم سب جانتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں یوگا بھی ہمارا ہلتھ پہ کتنا بڑا فوکس کرتا ہے تو یہ سب ہماری اوپسٹی ہے تریڈیشنل نالیز کو اب ہم آتے ہیں کہ پروٹیکشن اور تریڈیشنل نالیز یہ کیا ایسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کیوں پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم نے دے کہ ہمیں پروٹیکشن ضروری کیوں تریڈیشنل نالیز کے لیے کوئی چیز ہمیں پیڑی در پیڑی کئی پرانے کئی درشکوں کے سنچوری سے چلی آ رہی ہے کوئی گیان ہے آج بھی ہمارے ساتھ بہت یوزفول ہے آج بھی تو ان چیزوں کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ضروری کیوں تو دیکھیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں آئی پی آر کا سیکشن پڑھیں انٹرلیکشنل پروپرٹی رائٹ ہم پڑھ رہے ہیں کہ انٹرلیکشنل پروپرٹیز ہماری جو بھی ہوتے ہیں کسی کی دماغ کا کوئی کرییشن ہے کوئی آئیڈیا ہے کسی نے کوئی چیز مینفریکچر کیا تو اس چیز کو اس کا پروٹیکشن دینا کا جو بات ہے تو ہمارا آئی پی آر کرتا ہے انٹرلیکشنل پروپرٹی رائٹ دیتا ہے تو اگر ہم ترینیشنل نالیز کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں جیسے مانے جی کوئی کومیونیٹی ہے کوئی کومیونیٹی ہے تو وہ کوئی جانتی ہے کہ ہاں یہ کوئی سپیچیز ہے پلانٹ کی سپیچیز ہے اس سے ایک پٹیکولر دوائی بنتی ہے آپ کوئی کیا کیا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی گئی اس نے کیا کیا کہ اس کو بینہ اس کی پرمیشن کی اس کا بینہ اس کے کریڈٹ کی اس کومیونیٹی کی اس لوگوں سے اس نے وہ دوائیا آکے فیکٹری میں منفیکچر کرنے لگی اپنے کام کی تو بھائی یہ تو غلط بات ہے نا اس کا وہ تریڈیشنل نالیز ہے وہ کتنے ٹائم سے چل لیا آ رہا ہے اس کے پاس جنریشن سے جنریشن تک پہنچا اس کے پاس کسی پرٹیکولر چیز کا نالیز ہے وہ جانتا ہے کہ یہ پرٹیکولر سپیچیز یہ ہرپ کسی روک کے لیے ٹھیک کر سکتا ہے تو آپ اس کا نالیز بینہ اس کی مطلب بینہ اس کی پرمیشن کے اب غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں اپنے نام سے اس کو کریڈٹ بھی نہیں دے رہا ہے تو یہ چیز غلط ہے اسی چیز کو روکنے کے لیے ہمارا پروٹیکشن تردیشنل نالیز کو پروٹیکشن دینا بہت ضروری ہے تو دیکھیں one of the key reasons to protect traditional knowledge is to prevent the commercial exploitation of this knowledge system جو ایک بہت بڑا reason ہے commercial knowledge کو پروٹیکشن کرنے کا یہ ہے کہ کوئی دوسرا اس کا commercial exploitation نہ ہو commercial exploitation مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کی پروپرٹی کا economically فائدہ لے رہے ہیں اب اس چیز کو بیچ کر آپ پیسہ آپ لے رہے ہیں اس کی محنت کا اس کے پاس نالیز ہے اس چیز کے لیے تو آپ بھائی گلت طریقے اس کو کیوں یوز کر رہے ہیں تو اس کا ایک یوگنی کے لیے سب سے زیادہ ضروری مطلب پروٹیکشن اسی لیے traditional knowledge کی ضروری ہے key reason ہے in fact bioparacy is a matter of great concern for indigenous communities and natives bioparacy کیا ہے اگر سیمپل بحثہ میں ہم بات کریں تو bioparacy ہے کہ biological resources کا آپ یوز کر رہے ہیں جو real honor ہے اگر ہم سیمپل بحثہ میں بات کریں تو آپ اس کی بینا عنومتی کیے آپ اس کی بینا knowledge کی اس چیز کا یوز کر رہے ہیں اپنے پائدے کے لیے تو وہ bioparacy بھی biological resources کو تو یہ کیا جہا رہا ہے کہ bioparacy بھی بہت بڑا concern indigenous community and natives کے لیے کوئی ساری چھو دیکھیں کہ many native communities have used natural ingredients such as spices and hops for their medicinal properties کوئی ساری ہمارے پاس native communities ہیں ہمارے جی کوئی آدیباشی area ہے وہاں کے لوگ جو natural plant species ہیں spices ہیں hops ہیں ان کو medicinal propers کے لیے use کر رہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے کہ these practices are now without giving the credit to those developed them اور آج کیا ہو رہا ہے کہ کئی ساری بڑی بڑی factories ہیں companies and industries جا کریں اس چیز کا use کرنی ہے انہیں پتا ہے کہ یہ species have plant کی ہے اس روک کے لیے دوائی بنا سکتے ہیں اس کا medicinal property ہے تو فیکٹری جا کے آپ چیز communities practices یونانی اور آئیر ویدہ are concerned that the pharmaceutical and beauty industries are exploiting their knowledge which they have gathered over centuries to make you profit کئی ساری ہمارے پاس communities ہیں جو یونانی ہیں اور آئیر ویدہ ہے جو ہمارے انڈیا کی medicinal systems ہیں وہ کیا کر رہی ہیں فارما سی بیوٹی پیس میں چیزوں کا یوز کر رہی ہیں اور بہت سارا پیس بنا رہی ہیں اور وہ ان کے اس knowledge کا یوز کر رہی ہیں جو انہوں نے سینچوری جنریشن ویس خود سے وہ چیز براب تھی ہے اور بہت سارے profit بنا رہی ہیں تو آپ کسی اور کی محنت کا فال بھائی آپ لے رہے تو اس چیز کو ہمیں protection لینا ضروری ہے دینا ضروری ہے traditional knowledge کو تو protection کیسے دے سکتے ہم کیسے دیا جاتا یہ دیکھنا ہے لیکن protection دینے میں ہمارے پاس کچھ چیلنجز ہیں کچھ پریشانی ہیں ہم traditional knowledge کو protection کیسے دے تو پہلی بات تو ہمارے origin کہاں سے ہوئی ہمیں یہ نہیں پتہ ہے ہم traditional knowledge کی بات کریں کہ جنریشن سے جنریشن چیز آرہی ہے تو یہ بات بھی دکت ہے کہاں سے ہوئی ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ کمیونیٹی کا ریال honر ہے تو یہ بھی دکت ہے کہ ہم فس کو protection دیں اس سب کا ہمار tom بنائے گیا دس سال ہے بس سال ہے ساٹ سال ہے لیکن اگر ہم یہ بات کریں traditional knowledge کو کتنی سالوں تک بر قرار رکھیں گے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ traditional knowledge ہے کتنی time چلنے والی چیز تو ہے نہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہلدی ہمارے فائدہ کرتے ہیں چھوڑ پھر ٹھیک کر دیتی ہے ہلدی دودھ ہمیں فائدہ کرتا ہے تو یہ چیز تو یہ دنیا نا کی دست ہم فائدہ نہیں سکتے تو یہ سری ہمارے پاس دکھتے ہیں پریشانی ہے ہم traditional knowledge کو protect کرنا چاہتے ہیں لیکن دکھت بھی ہمارے پاس ہے تو کیا کیا دکھتے ہیں miss then ہمارے پاس پر پر لوگ نہیں ہیں traditional knowledge کو بچانے کی لیکن یہ بھی ایک دکھت ہے ابھی اس کے لابے کیا دکھت ہے کہ traditional knowledge in most cases is passed down orally from generation to next traditional knowledge almost all cases are orally passed ہوتے ہیں generation to generation without written material it becomes difficult to trace the origin of knowledge system اور کسی ایک written material کے دوارہ یہ چیز نہیں لکھی ہوتی یہ چیز یہ سے origin ہوئی ہے تو تھوڑا دکھت ہو جاتا ہے اس چیز کو protection دینے لئے کیونکہ آپ کسی ایک چیز کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ رہی بات اگر بھارت میں بات بھارت 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 اور دکھت ہو جاتی ہے یسے ایک اگر یوگا کا یوگا کا یوگا ہمارا یوگ جو ہے وہ ویدہ سے آئے ہیں کئی جگہ لکھا جاتا ہے دیا جاتا ہے کہ پری ویدی پیر یوگا کا اللہ ملا ہے تو ریٹن ایک ویش بسنی جگہ سے ہمیں پروف نہیں مل پایا ہے کی یوگا کہا سورج ہمیں کوئی پروٹیکشن ٹریڈیشنل اوریس کا پروٹیکشن نہیں دے سکتے ہیں اگر ہمیں اوریس صحیح سے پتا چل جائے تو دے سکتے ہیں دوسرا ہے جیس میں نے بات کی کہ most پیٹر term پی نہیں دے سکتے is 他 ملا long can traditional knowledge system be protected especially since the knowledge system evolving if traditional knowledge کو کی سکتے traditional knowledge جب پتا ہم ایک century سے چلا آرہا رہا ہے یہ چیز ہی جائیں گی ہی تو جب چیز خود ہ او ہوتی جا رہی ہے تو ہم اس پر ایک ٹائم پیریٹ کے لیے نہیں کو پریٹک کر سکتے ہیں پھر ہے کہ there are no specific laws to protect traditional knowledge system اور ہمارے پاس specific laws نہیں ہیں پریٹک کرنے کے لیے some parts and section of existing laws can be used to protect the right of communities تبھی بھی کچھ rights اور laws جو بھی بنائے گئے ہیں دیشوں میں تو اس کے کچھ parts ہمیں communities جو بھی ہیں جن کے پاس traditional knowledge ہیں تو ان کو بچانے کے لیے کچھ laws apply کیے جا سکتے ہیں ایکس کیا ہے کہ the world intellectual property organization to protect co-organize of problem اور اس کے بعد کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ ساری challenges دیکھیں اس کے بعد ہمارا جو VPO ہے world intellectual property organization سے ہمیں کچھ طریقے بتایا ہیں کچھ methods یہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا intellectual property جو ہے traditional knowledge کا اسے ہم conserve کرتے ہیں جس میں بھی ہمارا تین طریقے ایک defensive protection ہے دوسرا positive protection protection اور تیسرا other methods ہیں تو defensive protection میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک قانونی طور سے دیا جانے والا ایک کہہ سکتے ہیں کہ illegal use کی against روکنے کا طریقہ ہے legal طریقہ ہے positive protection میں کیا کیا جاتا ہے جو knowledge holder ہوتا ہے جس کے پاس traditional knowledge ہے کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی community کو تو کئی سارے دیش رہتے ہیں جو انہوں میں بولتے ہیں کہ آپ traditional knowledge کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بتا دیجئے انہیں یا پھر کسی multiple companies کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا knowledge share کر سکتے ہیں اور methods ہیں تو 3 سی method میں کیا ہوتا ہے one way of protecting traditional knowledge system is to provide legal remedies to the community that prevent exploitation of their knowledge system اور ایک طریقہ کیا ہے کوئی بھی community ہے جو اپنا traditional knowledge اس کی پاس ہے تو اس کو protection دینے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کانونی سن رکھان دینے اور اسے ہم defensive protection کہتے ہیں and is developed with a combination of legal remedies and strategies that can prevent third parties from exploiting the community knowledge network اور یہ کیا کرتے ہیں جو ہمارا defensive protection ہے یہ ایک کانونی طرح سے سن رکھان دینے کا طریقہ ہے اس میں اور اس میں کیا کہے جاتا ہے کسی third party کو جو ہمارا اس کو use کرنے سے لئے روکاتا تھا ٹھیک کوئی third party جو community ہے کوئی person اس کو پاس traditional knowledge ہے تو کوئی تیسرا person اس کا use نہ کر سکے یہ defensive protection میں ہوتا ہے one efficient way of doing so is by making a list of existing traditional knowledge to be available to patenting authorities اور defensive protection دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مالی جیے کوئی person کسی کے پاس traditional knowledge ہے کسی نے مالی جیے کوئی چورا کہیا کسی بھی طریقے سے وہ traditional knowledge جا کے patent office میں بول رہا ہے کہ مجھے اس کے لئے patent چاہیے آپ دیجئے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی traditional knowledge ہم اس کا ایک list بنا دیں اور patent office میں جا کر دیں اور جب دوسرا person کوئی جائے اور بولے کہ میرا یہ چیز ہے میرے پاس traditional knowledge ہے آپ اس کا patent دیجئے مجھے تو وہ اس list میں سے چیک کرے گا کہ ہاں یہ list پہلے سے traditional knowledge کسی اور کے پاس ہے تو اسے وہ patent نہیں مل پائے گا ٹک یہ defensive production ہوتا ہے ٹک positive production میں کیا ہوتا ہے کہ knowledge holders are empowered to seek remedies against misuse of traditional knowledge and also benefit called commerce and therefore دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی knowledge holders ہیں تو انہیں کیا کیا جاتا ہے کہ انہیں کئی ساری مطلب سارشت دیا جاتا ہے کہ کوئی انہیں traditional knowledge کا misuse نہ کرے اور ان کو بھی economically commercial پائدہ ہو اس کے لئے کئی ساری countries نے کیا کیا ہے کہ کئی ساری institutions بنایا ہیں اور وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے جو بھی knowledge holder ہوتا ہے جس کے پاس traditional knowledge ہوتا ہے اس کو یہ عدیقار دیا جاتا ہے کہ آپ بتائیے آپ اپنے traditional knowledge کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ دیکھ promote their knowledge میں وہ چاہتے ہیں تو اپنا knowledge کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو promote کر سکتے ہیں یا انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی company کے ساتھ اور organization کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اپنے traditional knowledge کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ positive protection ہوتا ہے other methods میں کیا ہوتا ہے کہ there are legal remedies within the Indian judicial system that can prevent protection prevent traditional is ہمار بھارت میں کانونی طور سے جو بھارت کی نائی بیوست ہے اس پہ کانونی صورت دیئے جاتا ہے traditional knowledge کیلئی traditional knowledge کے protection کیلئی example کیلئی ہے equitable benefit sharing is an agreement that person تو کہنا اگر اتنی community ہے اور اس کے پاس کوئی traditional knowledge ہے تو اس کے ساتھ کوئی company ہے وہ چاہتی ہے کہ دونوں ساتھ میں business مل کر کر کام کر اس traditional knowledge کے اوپر promote کر تو وہ کر سکتی ہے ٹھیک اور دونوں کو commercial فائدہ بھی ہوگا another positive protection tool available is to person ہے community holder کے پاس جائے گا community کے پاس اور اسے بات چیت کر دونوں آپس سہمتی سے اس چیز کا traditional knowledge کا use کریں گے اس کو بڑھا دیں گے تو یہ ہمارے کچھ طریقے ہیں کیسے کیسے protection دیا جاتا ہے پھر آخر methods میں ہے پھر آتا ہمارے topic ہے traditional knowledge of digital library یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کئی سارے traditional knowledge ہیں تو traditional knowledge کو کہہ سکتے کہ online platform is online library جہا پہ لوگ چاہیں تو جتنا بھی ہمارے پاس medicinal especially medicinal plants کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں وہ جان سکتے جو بھی traditional knowledge یہ جان سکتے ہیں تو اور یہ بھارت سرکار دورہ بنائی کہ کہ سکتے کہ organization ہے digital library ہے کس کا library نہیں ہے digital library ہے تو اس کے بارے میں کچھ جنکاری دیکھ لیں ہم the traditional knowledge digital library is an indian digital knowledge repository repository کتب ہوتا ہے کوش ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں رکھے گئی ہیں تو ہمارا کیا ہے digital knowledge library dedicated to traditional knowledge particularly medicinal plants and formulas utilizing indian medical system indian medicinal system मे traditional knowledge چلی آ رہے ہیں اور especially medicinal plants میں کیا کیونک formule کیسے کیسے use ہو سکتے یہ جتنی جانکار ہے traditional knowledge یہاں پہ موجود ہے ہماری TK DL میٹک the library's goal is to safeguard the country historic and traditional knowledge from exploitation through biopiracian illegitimate patents by degity revisiting and classifying it according to worldwide patent classification method جو ہمارا traditional knowledge digital library ہے تو اس کا یہ کہہ ساتے کہ main goal کیا ہے تو اس کا main goal یہ ہے ہماری بھارت کی historic جو پچھلے کئی جو اتحاسی traditional knowledge ہے اس کو exploit ہونے سے بچانا ہے biopiracy سے illegitimate patent سے بچانا ہے اور جو صحیح honor ہے صحیح community اس کی honor ہے اسی کو اس کے protection دینا ہے اس کے بارے میں جنکاری دینی ہے پھر many formulas have been chosen from several classic sources of Indian system of medicine such کئی ساری جنکاری لی گئی ہیں medicinal system کے بارے میں جو ہماری پورانے بھارت پورانے سمی سے چلی آرہی ہیں جیسے آئیر ویڈ سے لی گئی ہیں یونان سی یونانی صد یہ ساری جو بھی medicinal جو ہماری approaches ہیں جو بھی ways ہیں یہاں سے کئی سارے formulas جنکاریاں لی گئی ہیں اور یہ جو traditional knowledge digital library کی database میں ڈالی گئی ہیں سب جنکاری اور کوئی بھی جا گئی سے پڑھ سکتا ہے جنکاری the then union ministry of health and family welfare and council of scientific and family welfare اور جو ہمارا یہ traditional knowledge of digital library ہے یہاں پہ 148 سے زیادہ domains work کیے گئے ہیں آئیر ریت کے بارے میں یونانی سری سیدھ سو رکپا یوگ ان سب کے بارے میں 34 ملین پیس سے بھی زیادہ کی جانکاری دی گئی ہے یہ documents میں زیادہ ہیں وہ بھی پانچ باش رہا ہمیں کون کون سی پانچ باش رہا ہمیں سپنیس، فرنس، جیرمن، جیپنیس اور انگریش تو یہ traditional knowledge of digital library ہے اوپزیکٹی کیا ہے اس کا تو میر اوپزیکٹی میں گولد اس کا یہ ہی ہے کہ ہماری جو بھارت پراشین سے traditional knowledge چلی آ رہی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کے بارے میں جانکاری دینا ایک جگر پہ اس کو سنجو ہو کے رکھنا پھر کیا ہے دیکھتے ہیں اس میں it aims to provide patent from being granted for things built using traditional knowledge and having miniscue if any novel breaks out کیا اس کا main aim ہے کہ traditional knowledge کو patent min سکے جو اس real owner ہے کوئی community real owner ہے اس کو patent دلگا سکے اس کے بارے میں جانکاری دے سکے second goal is to serve as a link between ancient Sanskrit records and patent examiner with a database that contains information in a language and manner that patent examiner can understand ہمارا جو TKDL ہے یہ بھی کام کرتا ہے یہ ایک link بناتا ہے پرانے Sanskrit records کے ساتھ اور patent examiners کے ساتھ ہمارے جو کوئی person ہے آیا patent office میں گیا ہے کہ ہاں مجھے patent چاہیے تو patent officer examiner کیا کرے گا TKDL پر چاہ کے پوری جانکاری دیکھے گا اور جو database میں جانکاری دیکھے گئی سب کو دیکھے گا اس کے بعد وہ patent on examiner اس کو patent دینا ہے کی نہیں دینا ہے پہلے سے یہ registered آئی کی نہیں یہ ساری چیز دیکھ کر اس کو بتائے گا اور اس manner میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے ہمارا جو patent examiner ہے تک اسے سمجھ سکے اس کے بعد last ہے it also makes information not readily available to patent examiner more accessible reducing the likelihood of patent being issued for invention containing chest light اور travel gg اور یہ کیا کرتا ہے کہ patent examiner جو بھی ہے وہ وہاں پہ ساری ایسی information اپلبد کرا دیتا ہے ہمارا digital library traditional knowledge کا تاکہ patent examiner کو جو جانکاری جلدی سے نہیں مل پاتی ہے وہ بھی اپلبد کرا دیتا ہے آسانی سے تاکہ ہمارے patent examiner کو patent دینے میں آسانی ہو اور ہمارا traditional knowledge history library ہے یہ ہمیں ایک traditional knowledge ہمارے بھارت کا جو بھی ہے جو بھی medicinal سسٹم سے ان کے بارے میں پوری جانکاری دیتا ہے اور patent examiner کو patent officer کو اس پہ سہولیت پر پردان کرتا ہے کہ کسی کو patent دینا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ چیز traditional knowledge ہے تو آپ اس میں سے دیکھ کر چیزیں دیکھ کر اب یہ تیار سمجھیں کیا کوئی patent دینا ہے کی نہیں دینا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا traditional knowledge and ipr والا unit ختم ویڈیو سے next topic شروع کریں thank you